اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو سمارٹ ای شاپ آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے سامنے بہت ہی کمال کے ایک ٹول کا ریویو لے کے آئے ہیں جو کہ انکو کمپنی کے تیرہ ایم ایم کی چک کا ریویو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اس کی چک کے کیا کیا فائدے ہیں اسے آپ کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اور چینل کو تو آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہوگا سب سے پہلے ہم اس کی چک کو اوپن کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی اوہراللک دکھا دیتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے اور یہ جناب کہاں کہاں پر یوز ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ اس کی چک کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر بیسک تین چیزیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی ایک تیرہ ایم ایم کا کی چک نظر آئے گا ایک اس کی چابی اسے کہہ سکتے ہیں یا اسے کی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے ایک اکسٹینشن نظر آئے گی جو کہ ہیلٹی کمپنی کی ڈرل کے ساتھ لگتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ان کے پاس ہیلٹی مشین ہوتی ہے یعنی کہ ہیلٹی ڈرل مشین ہوتی ہے تو اس کے سامنے آم بٹ لوڈ نہیں کر سکتے اس کے لئے سپیشل بٹس ہوتی ہیں جو کہ ہیلٹی کے اندر لگتی ہیں اگر آپ کسی ایسے ایریا میں جہاں سے آپ کو بٹ نہیں مل رہی تو وہاں پر آپ اس کی چک کا استعمال کر کے اس کے اوپر آم بٹ کو بھی چلا سکتے ہیں اب وہ کیسے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جناب تیرہ ایم ایم کا کی چک اس کے اندر سے آپ لوگوں کو یہ بولٹ ایک نظر آئے گا اس کو آپ نے اس کے اندر لگا کر فٹ کرنا ہے اچھا اس کی چک کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تیرہ ایم ایم کی کوئی بھی ڈرل مشین کا کیچک خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کی مدد سے اسے چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اسے بھی ریپلیس کرنا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے اس کے لئے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جناب یہ ہے ایکسٹینشن اس کی جو کہ آپ ہلٹی کے اندر لگائیں گے اور یہ اس کی چابیہ جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو کھولنے کے کام آتی ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسٹینشن ہے اگر آپ اسے الٹے ہاتھ گمائیں گے تو جناب یہ ٹائٹ ہوگی اگر آپ اسے سیدھے ہاتھ گمائیں گے تو یہ کھلے گی یعنی کہ اس کی چوڑی الٹی ہوتی ہے یہ اس لئے ہوتی ہے تاکہ آپ کی ڈرل مشین چلاتے وقت یہ لوز نہ ہو تو میں جناب اس کے نٹ کو باہر نکال لیتا ہوں اور اس کے اندر پھر اس ٹول کو فٹ کرتا ہوں ابھی جناب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ایکسٹینشن کو اس کیچک کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے یہاں سے یہ ٹائٹ ہوگا آگے سے پکڑ کے آپ اس کو ٹائٹ کریں گے سیدھے ہاتھ سے یہ ٹائٹ ہوگا ٹھیک ہے جی جیسے یہ ٹائٹ ہو جائے اب اسے پرمننٹلی فٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک بولٹ کا استعمال کرنا ہے یہ بڑے سائز کا جو بولٹ ہے یہ چیز کو آپ نے ضرور مدنظر رکھ لینا ہے کیونکہ آپ اسے اس طرح سے ٹائٹ کریں گے تو یہ ویسے ٹائٹ نہیں ہوگا اور آپ لوگ بھی پریشان ہوگے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ٹائٹ نہیں ہو رہا تو جناب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا ہے ابھی یہ اترے گا نہیں اب کیا کرتا ہوں کہ میں اس کی آگے کوئی بھی ایک سیمپل بٹ کو لوڈ کر لیتا ہوں سیمپل بٹ سے مراد کوئی بھی آپ سادہ ورما اس کے انر لگا سکتے ہیں کوئی ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں یعنی کہ سکریو لوز یا ٹائٹ کرنے والی ایکسٹینشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو جناب میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ چیز جو سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے دوران آپ کی ہلٹی والی ڈرل کا ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب چونکہ ہلٹی والی ڈرل کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو اگر سیمپل والی بٹ لوڈ کرنی پڑ جائے یا اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑ جائے جو کہ ایک عام ڈرل سے ہوتا ہے تو وہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جو بٹ یا جو ورمہ ایک سیمپل ڈرل کے اندر لوڈ ہوتا تھا وہ ہم نے اس ایکسٹینشن کے آگے لگا دیا ہے ابھی جناب میں اس کو ہلٹی کے اندر فٹ کر دیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک ایکسٹینشن تیار کر لی ہے اب اس کی مدد سے ہم کہیں پر بھی سوراک کو کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ کے بالکل سامنے ہے کہ ہماری یہ ہے کہ ہلٹی والی ڈرل سیمپل ڈرل کی طرح بھی کام کرنے لگ چکی ہے تو اس ایکسٹینشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ تیرہ ایم ایم کا کیچہ کابلوں کو ملے گا کہاں سے سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے جو کہ ہماری اوفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں ہماری شاپ گزرانوالا میں ہے اگر گزرانوالا یا اس کے قریبی کوئی بھی ایریا میں آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ ہماری شاپ سے آکے دیکھ کے پچیس بھی کر سکتے ہیں البتہ آلو اور پاکستان میں ہم اس کی ڈلیوری بھی کرتے ہیں اگر آپ ایزی پیسہ یا جیز کیس سے پی کریں گے تو صرف سور پہ کوریا چارجز آپ کے لئے اپلائی ہوں گے اس کے لئے ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو انکو کمپنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا ٹول چاہیے تو آپ ہمارے سمارٹ ای شاپ کے سیل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے وٹس اپ پر ڈسکس کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے صرف کرنا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اس کی تصویر کھینچ کے یا اس کی تصویر انٹرنٹ سے نکال کر ہمارے اس نمبر جو کہ ڈسپلے کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر وٹس اپ کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جناب ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں ارینج کر کے دیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو as soon as possible آپ کی وہ چیز ارینج کر کے آپ کو بجوائیں گے اس کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں دوستو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات